السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سائٹ چوک کٹ بہت خوبصورت ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت خوبصورت لگے گا آپ کو آپ لون کے سوٹوں پر اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے فیبرک کے اوپر جو زیرو سائز کی بکرم ہوتی ہے وہ میں نے پیسٹ کر لی ہے اور اس کو ہم عریب کٹنگ کرنے والے ہیں عریب کٹنگ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں کورنر سے ک کورنر کو ملاتے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے ایک لائن اس طرح سے ڈراؤ کر لی تھی اب اس کے اوپر اوپر میں ڈراؤ کر لوں گی اس طرح سے اس طرح سے ہمارا سیدھا عریب کٹنگ ہوگا تو اب یہاں پر میں پٹییں کٹنگ کرنے والی ہوں کیونکہ ہم یہاں پر رنگ بنانے والے ہیں رنگ بنانے کا بہت آسان طریقہ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے کسی بھی فیبرک کے اوپر جس کی بھی آپ رنگ بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر اور زیرو سائز کی بکرم کو پیسٹ کر لینا ہے اور ان پٹیوں کو جو ہے ہم عریب کٹنگ کریں گے جس کے ہم نے رنگ بنانے ہیں تو یہاں پر پونے انچ پر میں مارکز لگا رہی ہوں اور مارک لگا کر ان مارک کو میں سیدھا کر لوں گی اب یہاں پر ہم نے پونے پونے انچ کی پٹییں کٹنگ کرنی ہے تو پونے پونے انچ پر میں یہاں پر نشان لگا کر ان ساری پٹیوں کو سیدھا کر لوں گی اور پھر ہم ان کو کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں جتنے مجھے رنگ چا یہ ہوں گے اتنی یہاں پر میں پٹیاں کٹنگ کرتی جاؤں گی تو یہاں پر میں نے نشان لگا لیا ہے اور اب ان نشان پر میں کٹنگ کر لوں گی تو یہ ہمارے پاس رنگ کی پٹیاں آ جائیں گی تو اب ہم ان کو سلائی کریں گے تو یہاں پر میں دو طرح کے رنگ دو کلر میں بنانے والی ہوں تو یہاں پر میں دو کلر کی پٹیاں کٹنگ کروں گی تو اب یہاں پر ہم ان پٹیوں کو سلائی کر لیں گے سلائی کر کے پھر ہم ان کو سیدھا کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے پٹی کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور اب یہاں پر ایک سوٹ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے سائٹ سے ہم نے ایک سوٹ کا مارجن چھوڑنا ہے یعنی جتنا بھی ہم نے اس پٹی کو مٹائی میں رکھنا ہے اتنا ہم نے اس کا مارجن چھوڑ دینا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر سلائل لگاتے جانا ہے تو ساری پٹیوں کو اسی طرح سے میں سلائل کر لوں گی اب میں آپ کو اسے سیدھا کرنا سکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں پٹی کو ہم نے کورنر سے پکڑ لینا ہے اور اس کے ایک سیرے سے ہم نے کچھ اس طرح سے سوئی میں چار تار دھاگے کی ڈال لینی ہے تاکہ یہ دھاگہ ٹوٹے نہ تو اوپر سے ہم نے اس کو تھوڑا سا کٹنگ کر کے پھر اس طرح سے سوئی کو اس کے اندر سے گزارنا ہے اس طرح سے گزارنے سے ساری سوئی کو ہم نے پوری پٹی کے اندر سے گزار لینا ہے اور جب ہماری سوئی باہر آ جائے تو پھر ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پٹی ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ لیں تاکہ جو چیپی بکرہ میں تھوڑی سی لوز ہو جائے اور پٹی سیدھی کرنی آسان ہو جائے تو پیچھے سے آپ نے دھاگے کو پکڑنا ہے زور سے اور اوپر سے اس کو اندر کی طرف پوش کرنا ہے جب اندر کی طرف پوش ہو جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دھاگہ سارا باہر نکال لیں تاکہ دھاگہ اندر ہی ٹوٹ نہ جائے تو پھر آپ پٹی کو اس طرح سے سیدھا کریں تو یہاں پر دیکھیں ساری میں نے سیدھی کر لی ہیں جو دو کلر میں ہم نے ان کو لگانا ہے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر میں تین انچ کی پٹی کو کٹنگ کر رہی ہوں تو یہاں پر ساری پٹییں میں تین تین انچ کی یہاں پر کٹنگ کر لوں گی تو یہاں پر ہماری پٹی جو ہے وہ پائپنگ شیپ میں آ گئی ہے اور اب ہم اس کو اسی طرح سے دیکھے کٹنگ کر لیں گے کیونکہ اب ہم نے اس کے رنگ بنانے ہیں رنگ جو ہے وہ شیپ دینا بہت ہی ایزی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے شیپ دینی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا گیلا کر لینا ہے تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس کو گیلا کر لیں گے گیلا کرنے کے بعد آپ نے پٹی کو اس طرح سے پکڑنا ہے کیونکہ یہ اب تھوڑی سی جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے اب آپ اسے جس شیپ میں بھی لائیں گے یہ بالکل آ جائے گی آپ چاہیں تو اس کا کروس بھی بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو جس شیپ میں بھی لانا چاہیں لائے سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اور یہ اس طرح سے گلائی شیپ میں ایک رنگ کی شیپ میں آ گئی ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو پریس کر لیں گے تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس طرح زیادہ گرم نہ ہو اگر زیادہ گرم ہوگی تو یہ پٹی اس کے ساتھ ہی چپک جائے گی اور رنگ جو ہے ہمارا جل جائے گا تو آپ نے ہلکی گرم رکھنی ہے آئرن میڈیم گرم جو ہوتی ہے وہ رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو اسی طرح سے پریس کرتے جائیں گے اور ہمارے ڈھیرو رنگ اس طرح سے بن جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے رنگ بنا لیے ہیں اور میرون اور گرین کلر کے دو طرح کے میں نے رنگ بنائے ہیں جو میرے ڈریس کے ساتھ میچ ہو رہے تھے تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے شرٹ لی ہے شرٹ کی جو فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے وہ میں نے لگا لی ہے یہ شوٹ چاک والی کمیز ہے اور اس کے اوپر میں سائٹ چاک پر ڈیزائن بنا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے اس کے چاک ہے اور چاک کے اوپر اب ہم ڈیزائن بنائیں گے یہاں پر جو فٹنگ کی سلائی ہے اس کے اوپر ہم بنانے والے ہیں یہاں پر ڈیزائن ان رنگ کی مدد سے تو یہاں پر دو رنگ میں پکڑوں گی اور اب ہم ان رنگ کو کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر سے گزاریں گے اور اس طرح سے میں یہاں پر رکھ لوں گی تو یہاں پر بلکل چاک کے اوپر میں نے ان کو رکھا ہے اور اسی طرح سے دو اور میں کروس اس طرح سے بنا کر رکھ لوں گی اور تین یہاں پر ہم لگانے والے ہیں آپ چاہے تو پوری فٹنگ کی سلائی میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن جسٹ چاک پر یہ زیادہ اچھا لگے گا تو اب یہاں پر ہم اس کو مارک کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو سلائی میں کتنا دینا ہے اور سلائی ہم نے کہاں پر لگانی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے رنگ رکھتے ہوئے میں ان کے اوپر مارک لگا لوں گی رنگ کے اوپر بھی لگا لوں گی اور شرٹ کے اوپر بھی لگا لوں گی اس طرح سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا کتنا کپڑا اندر جانے والا ہے تو یہاں پر میں سارا مارکنگ کر لوں گی اور پھر جو ہمارے مارکس ہوں گے ان کو میں سیدھا کر لوں گی جو شرٹ کے اوپر ہیں چوک کی مدد سے میں ان کو اس طرح سے سیدھا کر لوں گی اب یہاں پر ان مارکس کے اوپر اوپر ہم سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے لئے بہت ایزی ہو جائے گا ان رنگز کو لگانا تو اب یہاں پر ایک رنگ پکڑیں گے اور ہم اس کو اوپر سلائی لگاتے جائیں گے جو ہم نے رنگ کے اوپر مارک لگایا ہے اسی کے اوپر اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے تاکہ ہمارا ایکوالی رنگ اندر جا سکے تو اس طرح سے دیکھیں میں ساری سلائی لگا لوں گی ایک سائٹ پر لگا لوں گی پہلے سارے رنگ اور پھر ان کے اندر ڈالتے ہوئے دوسری سائٹ پر میں سارے رنگ لگا لوں گی تو یہ دیکھیں دوسری سائٹ پر بھی میں نے سارے رنگ لگا لیے ہیں اور اب یہاں پر جو رنگ زیادہ بڑے ہیں پیچھے کی طرف سے جتنا ہم نے سلائی میں دینا ہے اتنا رکھ لیں گے اور باقی کے سارے اس کی ایکسس کو ہم کٹنگ کر دیں گے تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو یہ اس کے دھاگے نہ باہر آ جائیں تو اب یہاں پر اس طرح سے کچھ ہم نے پکڑنا ہے اور بیک سائٹ پر کپڑے کو فولڈ کرنا ہے جس طرح سے ہم کمیز پر پلیٹ ڈالتے ہیں وہاں ویسے ہی ہم نے اس کو کپڑے کو پکڑنا ہے اور اس طرح سے ہم سلائی لگائیں گے کہ جو رنگ ہم نے لگائے تھے سلائی کے ذریعے اسی سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگائیں گے تاکہ ہماری سلائی بھی اندر چلی جائے اور جو رنگ کا ایکسٹرا فیبرک ہے وہ بھی دھاگے وغیرہ اندر چلے جائیں اور نیٹ سا ہمارا یہاں پر ڈیزائن بن کر ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اب یہاں پر میں چاک پر بھی لگانے والی ہوں اور یہاں پر جو فرنٹ اور بیک کے چاکس ہیں اس کے اوپر بھی میں لگاؤں گی تو یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس بورڈر ہے تو یہ بھی میں یہاں پر اٹیچ کروں گی تو اس سے پہلے یہاں پر ہم رنگ لگائیں گے رنگ لگانے کے لئے ہم چاک جتنا فیبرک اندر فولڈ ہونا ہے اتنا اندر کو فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر میں ان کو پریس کر لوں گی یہاں پر ہمارے پاس ایک کریز لائن آ جائے گی اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا کپڑا کتنا اندر جانے والا ہے یہاں پر آپ مارکنگ بھی کر سکتے ہیں چاک کے ذریعے مارک لگا لیں اور ان مارک کے اوپر اوپر آپ سلائی لگاتے جائیں تو یہاں پر میرے پاس ایک اس طریقی جو کریز لائن ہوتی ہے وہ میرے آ گئی ہے اور اس کریز لائن کے اوپر اوپر میں رنگ کو رکھتی جاؤں گی اور اس طرح سے سلائی لگاتی جاؤں گی جتنا ہم نے فیبرک اندر کرنا ہے رنگ کا اتنا ہم اندر کرتے جائیں گے اور اس کو اس کریز لائن پر رکھیں گے اور ہم سلائی لگاتے جائیں گے اور سارے رنگز میں اسی طرح سے لگا لوں گی تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر میں نے رنگ کو لگا لیا ہے اور بورڈر بھی اٹیچ کر لیا ہے اب یہاں پر ان رنگ کی جو ایکسٹرا نیچے سے ہے اس کو ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گی کس طرح سے کریں گے یہاں پر ہم پلٹا لگانے والے ہیں میرے پاس میرون کلر کا شموز کا کپڑا ہے اور یہ ہم پلٹ کر لگائیں گے اور اس طرح سے ہماری جو چاک ہے وہ بھی اندر چلا جائے گا اور جو رنگ کا ایکسٹرا فیبرک ہے وہ بھی اندر چلا جائے گا تو یہاں پر اس طرح سے میں نے پٹی کو پہلے نیچے رکھا ہے جو پلٹا ہم لگانے والے ہیں اور جو رنگ کے لیے ہم نے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر اوپر میں سلائی لگاؤں گی اور اس طرح سے ہماری جو ہے وہ پلٹا تیار ہو جائے گا ہم نے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد میں اس کو پریس کروں گی پریس کرنے کے بعد میں اس کو اندر کی طرف ترپائی کر دوں گی پلٹا لگانا بہت ہی ایزی ہے تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شوٹ شیئر کروں گی اور تھوڑی سی کلپس شیئر کروں گی اور یہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا ڈیزائن بن کر ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور دیکھیں یہاں پر شوٹ چاک ہیں اور شوٹ چاک پر یہ بہت ہی اچھا لگنے والا ہے تو یہاں پر اوپن شرٹ ہے یہ میری اور اس کے اوپر یہ والا ڈیزائن بہت ہی پیارا لگے گا تو کچھ اس طرح سے دیکھیں میں نے اندر کی طرف پریس کرتے ہوئے اور اس کو ترپائی کر لیا ہے اور اوپر سے کچھ اس طرح سے ہماری فینشنگ آئی ہے اور میں نے دونوں پٹیوں کو پکڑتے ہوئے آپس میں ٹانکے لگا دیئے ہیں تاکہ ہمارے چاک سے کمیز اوپر کی طرف پھٹے نہیں تو کچھ اس طرح سے دیکھیں ہمارا ڈیزائن بن کر ریڈی ہو گیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ